موسیقی تفصیر سورہ الزمر مکی سورت آٹھ رقوات سیونٹی فائیو آیات ترتیب کے اعتبار سے ترٹی نائنٹ نمبر پر آنے والی یہ سورت اس کا نام سورہ الزمر اس حوالے سے کہ سورت کی آیت نمبر سیونٹی وان اور آیت نمبر سیونٹی تھری میں اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ گروہوں کا جن کو عربی زبان میں زمر کہتے ہیں کچھ گروہوں کا زمر کا تذکرہ کیا ہے فرمایا گیا کہ اور پھر آیت نمبر سیونٹی تھری میں آتا ہے کہ جو خفر کرنے والے ہیں ان کو بھی گروہوں کی شکل میں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور تقوی کرنے والوں کو جنت کی طرف رستہ دکھایا جائے گا اور اگر زمانہ نزول کا حوالہ دیکھا جائے تو یہ سورت حجرت حبشہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت حجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی کیونکہ آیت نمبر دس میں ارض اللہ واسعت ان کے اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے تو گویا مائل کیا جا رہا ہے رہنمائی کی جا رہی ہے اور رستہ دکھایا جا رہا ہے مکہ کے جو مسلمان اور جو ڈپرائیوڈ اور جو پرسیکیوٹڈ مسلمز ہیں ان کو حجرت کا رستہ دکھایا جا رہا ہے اور کچھ حقیات میں بھی آتا ہے کہ یہ آئیت جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابو طالب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی جب وہ حبشہ کی طرف انہوں نے حجرت کی اور حبشہ کی حجرت آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ حجرت فی الارض ہے جو دو دفعہ ہوئی پہلی حجرت میں یارہ مرد اور اس کے ساتھ چار مسلمان خواتین تھی اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ سے نازم کے داماند حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے اور دوسری حجرت حبشہ میں تراسی مرد اور یارہ عورتیں جو ہیں وہ ان کی تعداد اور نفری تھی اور اس کے بعد مکہ کی بستی کے اندر ایک کھلبلی اور ایک کحرام مچ جاتا ہے کیونکہ تقریبا ہری گھر میں سے کسی کی بیوی کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کا بھائی کسی کا شہر کسی کا داماد اور کوئی نہ کوئی گھر کے اندر سٹرک تھا تو لہٰذا پھر اس کے بعد وہ وفت کا جانا اور حضرت جعفر بن ابو طالب کا وہ خطوہ اگر ہم یہ دیکھیں تو موضوع کے اعتبار سے یہ صورت جو ہے وہ بنیادی طور پر عقائد پر اوپر مشتمل ہے اور بہت زیادہ بات عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے کی گئی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس صورت میں بنیادی طور پر جو بات سمجھائی اور بتائی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مہور اور مرکز لوگوں کو پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ عقیدہ توحید کی طرف مائل اور قائل کرنا ہے اور یہی مقصد میری اور آپ کی اور ہر دائی دین کی دعوت کا ہونا لازم ہے کہ نکتہ آغاز اور نکتہ عروج ہر دعوت اسلام کی یا دعوت اللہ کی عقیدہ توحید کو پورے اخلاص سے رائج کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں شرکی نفی بنیادی طور پر اس صورت کا بنیادی مسمون ہے اور اگر ہم اس کو پیچھے صورت کے ساتھ ریلیٹ کریں آپ کو پتا ہے کہ صورتوں کے درمیان بھی ایک ربط ہے تو سورہ سواد کے بلکل آخری رکوع میں اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا تھا تو وہاں پہ شیطان نے کہا تھا کہ میرے میں سب پر حملہ کروں گا میں ان کے رستے پر بیٹھوں گا اور میں ان کو بھٹکا کے رہوں گا اور پھر ساتھ ہی اس نے بتایا تھا کہ میرے اس چال سے اور میری اس بھٹکا دینے کے جو مشن ہے اس سے کون بچیں گے عباد اللہ المخلصین اللہ کے خالص بندے سورہ سواد کے اختتام پہ خالص بندوں کا شیطان کے چالوں سے بچنے کا تذکرہ اور سورہ زمر کے آغاز میں اخلاص کا پھر تذکرہ تو یاد رکھے گا آیات کے درمیان بھی تعلق ہیں رکوعات کے درمیان بھی اور سورتوں اور سپاروں کے درمیان بھی کے ربط اور ایک تعلق اور ایک تسلسل جو ہے وہ موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل کرنا ہے اور تنزیل کا مطلب کیا ہے کہ یقلخت جلدی جلدی تیزی سے نہیں کیا آہستہ آہستہ سلولی سٹیڈلی پروگریسیولی تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کرنا نازل کرنا ہے کس کا الکتاب الکتاب کا مطلب کیا ہے خاص کتاب بہترین کتاب the best book the only book of its type the book جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو کتاب بن نہیں الکتاب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو ہمیشہ اس سبق کو دہرا لیا کریں یہ الکتاب ہے بہترین کتاب ہے اس نوعیت کی اور کوئی کتاب روح زمین پر نہیں جب یہ کتاب بہترین ہے تو اس کتاب کی تعلیم کے ادارے بہترین ہونے لازم ہے اللہ ہمیں ایسے ادارے پر اپا کرنے اور ایسے اداروں اور ایسی تنظیموں کا حصہ بننے کی توفیق قطع فرمائے ایسی یہ کتاب جو بہترین ہے اس کو کتاب کی حامل امت کو اپنا بہترین وقت دینا ہے اپنی زندگی کا بہترین حصہ دینا ہے اپنی اولادوں کی بہترین اولاد اس کے لئے پیش کرنی ہے لیکن اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو حالات اس کے بالکل اپوسٹ اور متضاد نظر آتے کونسی زندگی کا حصہ بڑھاپے میں قرآن تھاما جاتا ہے بڑھاپے میں قرآن کلاسز کا روح کیا جاتا ہے جوانی میں اس کے لئے وقت نہیں ہے اس کو بہترین زندگی کا حصہ اس کو بہترین دن کا حصہ کب پڑھنا ہے قرآن قرآن الفجر بہترین فریش اللہ ہمیں اپنی زندگی کا اپنی اوقات کا اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی اولاد میں سے بہترین حصہ اس کے لئے پیش اللہ جو پیش کریں اللہ تو اس کو قبول کریں اور اللہ جو تو قبول کرے اس قرآن کو اور اس قرآن کی محبت کو ہماری جنت کے خصول اور ہماری قبر اور خشر کی آسانی کا ذریعہ بنانا تنظیل الكتاب کس کی طرف سے ہے من اللہ العزیز الحکیم اللہ کی دو صفات کا تذکرہ الكتاب کے ساتھ زبردست اور الحکیم اللہ حکیم ہے اس کا قلام بھی قرآن الحکیم ہے اللہ حکیم ہے اس نے قلام بھی حکمت والا دیا قرآن حکمت کا پیغام سکھاتا ہے حکمت اور دانائی سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے اور حکمت سے دعوت دینے کا حکم بھی دیتا ہے اور حکمت سے دعوت دینے کے اسلوب بھی سمجھاتا اور بتاتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کس کی طرف سے بڑے زبردست رب کی طرف سے اس کے احقابات بھی زبردست اس کے عقائد بھی زبردست اس کے حقود اس کے خدود اور قیود بھی زبردست اس کا تم پر مجھے اور آپ کو وہ خاطب کیا فرما رہے ہیں وہ رب اس رب نے آہستہ بڑے احتمام کے ساتھ لزوم کے ساتھ پرفیکشن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے دہ بیسٹ حکمت والی زبردست احقامات والی زبردست رہنمائی اور گائیڈنس والی رب زبردست بہترین تعلیم اور علم والی کتاب نازل کی ہے جو اس زبردست اور بہترین حکمت کے لبریز قضانے سے کہ ایمان سے اس پر اس کی عطاعت سے موڑے گا تو یاد رکھنا وہ رب زبردست ہے اس کا حساب اس کا سوال اس کی گریفت اس کی پوچ اس کی پکڑ اس کی سزا بھی زبردست ہے اللہ ہمیں اپنا مزید اللہ سبحانہ تعالی اپنے کتاب اپنی ذات کا تعروف کروانے کے بعد اللہ پھر فرمارے کہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا گیا اور اس کے نازل کرنے کے بعد حکم کیا ہے ایسے زبردست ایسے حکمت والے رب کی طرف سے ایسی زبردست حکمت سے لبریس کتاب آئی ہے تو تم اب کیا کرو فحبت اللہ پس اس کی بندگی کرو اس کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو اس کی عطاعت کرو اس کو اپنا اقع مان لو اور کیسے کرو مخلصا لہ دین خالص اپنے دین کو اپنے ذابطہ حیات کو اپنے کھانے کو پینے کو سونے کو جاگنے کو اپنی خوشی کو اپنے غمی کو اپنے کاروبار کو اپنے شادی کو اپنے بیاء کو اپنی زندگی کے ہر شعبے اور سفیر آف لائف کو کیا کر لو اس کے لئے خالص کر لو اخلاص کا مطالبہ اللہ اپنی اپنے کلام کی اپنے ذات اپنے صفات اپنے اختیارات کا بھرپور اور زبردست تعرف کروانے کے بعد دین کو اللہ کے لئے خالص کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اخلاص اللہ کا مطالبہ ہے اخلاص اللہ کا مطالبہ بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے اللہ کا پسندیتہ جذبہ اور رویہ بھی ہے اور مومن سے مطلوب و مقصود بھی ہے اخلاص کا مطالبہ کیا ہے خالص اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے علاوہ بندگی عبادر اطاعت میں کسی کو شامل لہ کرنا اور وہ اطاعت خالص اس کی رضا کے لئے کرنا خالص اطاعت اس کو خوش کرنے کے لئے اس کی ناراض کے سے بچنے کے اس کی اطاعت کرنے کے لئے کرنا اور اس میں کسی اور دنیاوی فائدے غرض اغراز مقاصد اور کسی بھلائی اور خیر کو سمیٹنے کے لئے نہ کرنا یہ اخلاص ہے اور یہ وہ اخلاص ہے جو اللہ ایک مسلمان اور مومن سے چاہتا ہے اللہ لیللہ دین دین اسی کے لئے اور کیسا دین خالص اسی کی لئے خالصتا اس کی اطاعت ہوگی اور خالصتا اس کی رضا کے لئے ہوگی اور وہ لوگ جو جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور سرپرست بنا رکھے وہ اپنے اس فیل کی توجی کرتے ہیں کیا توجی کرتے ہیں کہ ان کے بات تو ہم صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرتے ہیں اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو حدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق مشکین مقابی اور ہر دور کے لوگ جو شرک کرتے تھے اپنے شرک کی توجی میں یہ وجہ ہمیشہ ہی بیان کرتے رہے اہل کتاب یہودی عیسائی اللہ کو جانتے مانتے ایمان رکھتے تھے اسی طرح مشکین مقابی رب کعبہ کو پہچانتے اور رب کعبہ کا تصور رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود شرک کرتے تھے اور ان تمام شرک کرنے والوں کو جو کوئی اللہ کا بیٹا بناتا تھا جو اللہ کی بیٹیاں تصنیف کرتے تھے اس کی وجہ صرف یہ بتاتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم ان ذاتوں کو اللہ کی اولاد اللہ کی ذات اس کے صفات میں شریک اس لیے کرتے ہیں دو اچوخات ایک تو اس لیے کہ ہماری دنیا کی زندگی میں ہماری دعاؤں اور ہماری حاجتوں کو اللہ تک پہنچ جائے اور دوسری وجہ یہ کہ قیامت کے دن قیامت کے دن ہمارے لئے ہمارے سفارشی بن کے ہماری شفات اور ہماری نجات کے زامن بن جائے اللہ نے آگے ان سفارشیوں کی اس جواز اور اس توجی کا جواب دیا کہ اگر اللہ کو کسی کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو وہ ایلہ اکیلہ ہے سب پر غالب ہے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کی ہے اور کیسے برحق پیدا کیا کتنا زبردست کنٹرول ہے اس کا وہی دن پر رات کو رات کو دن پر لپیٹ تا اس نے سورج جان کو اس طرح مسخر کر رکھ ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں سورج اس وقت تک چلتا ہے جب تک دن رہنا ہوتا جب دن ختم ہونا تو اللہ سورج کلوپیٹ کے غروب کر کے لے جاتا ہے جان رکھو وہ سبردست ہے درگزر کرنے والا ہے اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا آپ دیکھیں کہ عقیدہ توحید سمجھایا جا رہے ہیں عقیدہ شرکی نفی کی جاری پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے قائنات کی مثال سورج جان ستارے دن رات کھول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ رب کو پہچان رب کی وحتانیت کو پہچان پھر دوسرا طریقہ ہمیں ہماری ذات کی مثال اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا حضرت آدم کی پسلی سے ان کی زوجہ حضرت حوہ پیٹوں میں تین تین تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک شکل کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے ماں کے پیٹوں کے اندر تین تین باریخ پردے ماں کے پیٹ پیٹ کے بعد رحم رحم کے بعد وہ اندر سے باریخ سے وہ پانی کی جھلی اور پھر اس کے اندر وہ پانی تین پردوں اندھیرے پانی اور تاریخی کے اندر وہ اس تھیرے وے حمل کو ایک حالے سے دوسری حالت میں بدلتا چلا جاتا ہے یہ بتانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا زبردست خالق ہے کیسا زبردست رب ہے وہ اس پانی کے اندر اس اندھیرے کے اندر تین تین پردوں کے نشو نما کرتا وہ کیسا خالق ہے وہ کیسا خلاق ہے وہ کیسا رب ہے وہ کیسے رب عبیت کرتا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے اور پھر وہ کتنا قدیر ہے اور پھر وہ کتنا سبحان ہے اور پھر کہ اس کے علم کا دائرہ کتنا وسیع اور کتنا مکمل اور پرفیکٹ ہے وہ علیم ہے اور پھر کہ وہ خبیر ہے اور پھر کہ وہ بصیر ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ بصیر ہے وہ خالق ہے وہ رب ہے وہ تین تین پردوں کے اندر اندھیرے کے اندر تاریخی کے اندر پانی کے اندر ایک شکل سے دوسری شکل اور خیت اور ساخ بدلتا چلا جا رہا نہ ماں کے کبزے نہ باپ کے مرضی نہ باپ کی مرضی اس کی مرضی اور پھر ایک کے بعد دوسری شکل دیتا ہے شکل کس کی دیوی ہے اس کی دیوی ہے ایک دفعہ نہیں بار بار وہ مصور کہتا ہے یہ میری دیوی شکل ہے تو جب قرآن میں اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تمہاری بنائیوی شکل اس کی ہے تو پھر کیا کرنا ہے دوہرہ لیجئے اس کی دیوی شکلوں پر اس کے دیوی جسم کی خییت ساخت آزا آنکھ نین نقش پر کیا کرنا ہے شکر کرنا ہے دوسری بات اس نعمت کا ذکر کرنا ہے تاکہ دوسرے بھی شکر کی طرف مائل ہوں تیسری بات یہ سب کچھ دیا تو اس پر تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا گمند نہیں کرنا چوتھی بات کسی اور کی ان چیزوں کو حقیر نہیں سمجھ نہ اور پھر پانچمیں بات کہ جب یہ بنائیوی تصویر اس کی ہے الخلاق کی رب کی المصور کی سبحان رب کی تو وہ تو ایبو سے پاک ہے اس کی تخلیق پر ایبو سے پاک ہے اس کی تخلیق کو بدلنے کی جسارت نہیں کرنی یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے بادشاہ ہی اسی کی ہے کوئی معبود ادھر نہیں پھر تم کدھر سے پھر آئے جا رہے ہو یہ دن دیکھتے ہو یہ رات دیکھتے ہو صورت دیکھتے ہو چاند دیکھتے اپنی احکامات کو نہیں مانتے اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بینیاز ہے ایمان کی طرف مائل کیا گیا عقیدہ توحید کو رسے کیا گیا اور پھر شرک اور کفر سے اللہ نے بینیاز ہی اللہ بینیاز ہے کتنا بینیاز ہے بھرائے حدیث آپ صلی اللہ علیہ نے اللہ کے بینیاز بے پروا اس کو میرے آپ کی تسبیح کی ضرورت نہیں اس کو میرے آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں اس کو تم تمام جنوائنز تمہارے اگلے پچھلے سب تم میں سے جو سب سے فاسق اور فاجے شخص ہے اگر تم اس جیسے بھی ہو جاؤ تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمینی آئے گی اوکے کو انڈلچ نافرمانیاں کرو سرکشیاں کرو گناہ کرو حکومت دونیاں کرو حدود سے تجاوز کرو سب مل کے کرو اللہ کی کائنات میں کمینی ہوگی اس کا سسٹم چلتا رہے گا وہ تمہاری اطاق پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ تمہاری فرما برداری پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اہم نیادن تم جنوئنس تمہارے اگلے پچھلے سب جو تم میں سے سب سے فرما بردار شخص ہے سب سے نیکوکار شخص ہے تم اس کی طرح ہو جاؤ اللہ کی حکومت میں کوئی زافر نہیں ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کیلئے کفر کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ تمہارے لئے تمہارے لئے نافرمانی کو پسند نہیں کرتا یہ نافرمانی یہ سرقشی اللہ کے احقامات کے اطاعت اور بندگی کی کمی تمہیں دنیا میں بھی نقصان دے گی تمہیں اگلی زندگی بھی نقصان دے گی اس لئے وہ تمہارے لئے کفر کو نا پسند کرتا ہے اور اگر تم شکر کرو گے تو اسے تمہارے لئے پسند کرتا ہے اللہ نے اپنی پسند کے پیمانے بتا دی اللہ کی پسند کے پیمانے شکر کرو وہ پسند کرتا ہے نہ شکری کرو گے تو وہ نہ پسند کرتا ہے اگر ہم اپنا محاصفہ کریں تو ہم اپنے ارد گرد اپنے بہت سے محبت کرنے والوں کی پسند کا خیال رکھتے ہیں بیوی اپنے شہر کی پسند کا خیال رکھتی ہے ماں اپنے بیٹے کی پسند کا خیال رکھتی ہے اس کی پسند کے علاوہ کھانا نہیں بناتی شہر کی پسند کے علاوہ بیوی کپڑے نہیں پہنتی ارے دوستوں سہیلیوں برادری کی پسند کا خیال رکھتے ہیں رکھتے ہیں کہ نہیں اپنے ارد گرد اپنے ازواج اپنے اولاد اپنے بھائی بہن برادری سب کی پسند کا خیال رکھتے ہیں کیا ہم اللہ کی پسند کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اپنی پسند کا پیمانہ بتایا اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے کس کو پسند کرتا ہے شکر کو پسند کرتا ہے اور نہ شکری اور کفران نعمت کو نہ پسند کرتا ہے اللہ ہمیں اپنے شکر کی اس پسندیدہ عمل کو اپنانے کی توفیق اتاب کرو شکر کرو گے تو اللہ کیوں پسند کرتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور بوجھ اٹھا کے جانا کا ہے آخر تم سب کو اپنے ربی کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتاتے گا تم کیا کرتے رہے ہو وہ جو بوجھ اٹھا کے لاؤ گے وہ بوجھ کوئی شیئر نہیں کرے گا وہ نشکری کے کفران نعمت کے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نعمتیں سمیٹنے کے بعد اس کی سرکشی کے جو کفران نعمت کے معاملات کر کے لاؤ گے وہ صرف خود اٹھاؤ گے کوئی نہیں اٹھائے گا اور جب بوجھ سے لدے وے تمہیں جانا ہے تو تمہیں جانا بھی اس کے حضور ہے جس کی نشکری کی تھی جس کی حکم عدولی کی تھی جس کے حدود سے تجاوز کیا تھا جس کے احکامات کی سرکشی کی تھی بھاگ کے کہیں نہیں جا سکو گے اس کی نافرمانیوں کے بوجھ اٹھا کے جاؤ گے بھی اس کے حضور پھر وہ ان لدے وے بوجھوں سے بتائے گا کہ اب کیا کر کے آ رہے ہو وہ تو ویسے بھی دلوں کے حال جانتا ہے انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے نشکری کا ایک طریقہ اللہ اس پر تفسرہ فرما رہا ہے دو قسم کی لوگوں کا تذکرہ کہ انسان پر جب آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی جب تکلیف آتی ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے جھولی پھیلاتا ہے حاجت روائی کرتا ہے ٹال دے دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں بیمار میں تنگی میں اللہ یاد آتا ہے اللہ کی طرف یاد کر کے اس کا رجوع کرتا ہے اسے پکارتا ہے پھر جب اس کا رب اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مسئیبت کو بھول جاتا ہے جس پر اسے پہلے پکارتا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راست سے گمراہ کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھالو یقیناً دوزخ میں جانے والے ہو کن کیلئے دوزخ کی وعید جو دکھ میں تکلیف میں اللہ کو حاجت میں پکارنے کے بعد نعمت کے ملنے اور تکلیف کے جانے پر رب کو بھولا دیتے ہیں ان کیلئے دوزخ کی وعید کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یعنی وہ شخص جو صرف تکلیف میں غم میں اور مشکل میں اور آزمائش میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور تکلیف کے ٹلنے پر اور رحمت میں اللہ کو بھول جاتا ہے کیا اس کا طریقہ بہتر ہے یا on the contrary وہ شخص اس شخص کا چمتی فرمان ہے یعنی ہر حال میں خوشی میں گمی میں رحمت میں زحمت میں ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں چاہے اس کو نعمتیں مل رہی ہیں چاہے چھن رہی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا رویہ دیکھ لیجئے جو اللہ کا مطیف فرمان ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑے رہتا ہے سجدے کرتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اپنی ریپ کی رحمت سے امید لگاتا ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر اور یقصہ ہو سکتے ہیں نصیحت تو اکل مند ہی قبول کرتے ہیں اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے لگے ہو تو اب کیا کرو اپنے رب سے ڈرو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لئے بھلائی ہے اور خدا کے زمین وسیع ہے سبر کرنے والوں کو تو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو مجھے تو حکم دیا کیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس کی بندگی کروں مجھے یہ حکم دیا کیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود مسلم بنوں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اعتفاہ اخلاص کا متعلبہ کر رہے ہیں اخلاص کا مطلب کہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے اتاعت اور بندگی میں اخلاص اور پھر اس اخلاص کا ایک رنگ ہے کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے ان اکون اول مسلمون میں سب سے پہلے سر جھکانے والا سمینہ و اتوانہ کہنے والا سر تسلیم خم کرنے والا اللہ کی فرما برداری کرنے والا پہلا شخص بن جاؤ اپنے گھرانے میں اپنی برادری میں اپنے علاقے میں اپنے معاشرے میں سب سے پہلے اللہ کی اتاعت کرنے والا میں بن جاؤ سب کت لے جانا آگے بڑھ جانا اللہ کی اتاعت اور اللہ کی بندگی میں لوگوں سے پہل کر لینا اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے ہر چیز کی آغاز ہر چیز کا پوائنئر ہر چیز کا نکتہ آغاز بڑی اہمیت رکھتا ہے بارش کے آنے سے پہلے پہلا تھنڈا جھونکہ گرمی کی موسم خدت میں وہ جو پہلا ہوا کا تھنڈا جھونکہ آتا ہے لوگ اس کو جیسے ویلکم کرتے ہیں کہ بعد میں تھنڈے جھونکوں کو ویسے ویلکم کیا جاتے ہیں بارش کا پہلا کترہ بارش کی پہلی بوند وہ پیاسی زمین جیسے اس کو سمو کے جذب کر لیتی ہے اور اس پہلی بوند کے گرنے پر ہوا کے اندر وہ جو بینی بینی خوشبو پھیلتی ہے کیا بعد کی بوندوں سے پھیلا کرتی ہے یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرو بارش کا پہلا کترہ بن جاؤ پاران رحمت کی پہلی باد خن کی پہلی خواہ کا جھونکہ بن جاؤ اور وہ بینی بینی خوشبو اپنے محول میں اپنے گھرانے میں پھیلا دو عطاعت الہی کی بندگی کی ریت ڈال دو بندگی اور عطاعت کا ایک راہ اور رسم اپنے ماشرے میں پوینئر بن کے رائج کر دو اور ویسے اول المسلمین بننا مشکل ہے کیونکہ جو پہلا ہوتا ہے جو پوینئر اور سٹارٹر ہوتا ہے اس کو بہت سی ریزسٹنس بہت سی اپوزیشن اور بہت سی ہسٹیلٹیز اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر جب ایک آغاز کرنے والا ایک ریت ڈال دیتا ہے ایک رسم ڈال دیتا ہے ایک رواج ڈال دیتا ہے تو وہ مشکل کام کرنے والوں کی قدر اتنی ساتھ کرتا ہے اللہ ہم مشکل کام کرنے کی توفیق کتاب فرمائے کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کی عذاب کا خوف ہے کہہ دو میں تو اپنے رب کو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے کی بندگی کروں گا تم اس کے سوائے جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کر لو کہو اصل دیوالیا تو وہی ہے نا جنہوں کے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو گھاٹے میں ڈال دیا خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیا ہے اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو اخلاص کا طریقہ نہ سکھانا اور اخلاص اور خلوص سے خالصتاً اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ کھلا دیوالیا ہے خسران المبین اخلاص سے ہٹا ہوا رویہ خسران المبین ہے اخلاص کا مطلب کہ خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنا جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت سے کام کیا جاتا ہے تو وہ ریاہ ہے وہ ریاہ ہے اور ریاہ کا ہر عمل کیا ہے وہ خسارہ اور گھٹا ہے جب عمل اللہ کے لیے خالص کیا جائے گا تو وہی عمل فوز العظیم کا ذریعہ بنے گا لیکن عمل میں جب اخلاص نہیں ہوگی اور ریاہ ہوگا ملاوت ہوگی تسنو ہوگی آمیزش ہوگی دنیا کی اور ملونی ہوگی دنیا کے فائدوں کی تو وہ عمل آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا ریاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاہ کی نماز کو شرک کہا ریاہ کے صدقے کو شرک کہا آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں کیا میں تمہیں دجال سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں اور پھر آپ نے فرمایا ریاہ کی نماز صاحبہ نے پوچھا کہ یہ ریاہ کی نماز کیا آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص سجدہ کر رہا ہو اور اپنے سجدے کو محض اس لیے نمبا کر لے کہ کوئی اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے یہ شرک ہے یہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے ریاہ کا شرک ریاہ کا دکھاوا ریاہ کی نماز ریاہ کا صدقہ ریاہ کا حج یہ سب شرک ہے نیکی کے بجائے یہ الٹا گناہ اور شرک انہ شرک ظلم و نظیم کے لیول پر پہنچنے والی چیز ہے اور اخلاس کے بغیر عمل اس کا انجام دیکھ لیجئے نا قیامت کے دن آپ کو بتا ہے کہ تین لوگوں کا جب معاملہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ایک شہید کا ایک عالم کا اور ایک مالدار کا عمل میں اخلاس نہیں تھا عمل میں خلوص نہیں تھا کیا انجام ہوگا اس مالدار کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ سبانہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے طویل حدیث ہے اس لیے میں مفہوم بتا رہی ہوں اللہ سبانہ تعالیٰ سے سوال کریں گے میں نے تجھے اتنا ڈھیر سا مال دیا تھا تو نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے اس مال کو زندگی میں راہ لیلہ خرچ کیا خدمت خلق کے لیے خرچ کیا تیری راہ میں خرچ کیا اللہ کہیں گے نہیں تو جھوٹا ہے تو نے وہ مال دنیا میں اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے تو بڑا صاحب سروت اپنی دنیا میں شورت کے لیے اپنی ناموری کے اپنی سخابت کے ڈنکے بجانے کیلئے کیا تھا تیری نیت میں کیا تھا اخلاص نہیں تھا تیرے دل میں خلوص نہیں تھا مجھے رازی کرنے کا اور تُو نے جو دنیا میں جس نیت سے کیا بغیر اخلاص کے کیلئے تو جو دنیا میں وہ دے دیا گیا تیری شورت کے ڈنکے بجے اور اللہ سبانہ تعالیٰ کی حکم سے اس کو موں کے بل خسیر کے جہنمے پھینک دیا جائے گا یہ اخلاص کی اہمیت ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک شہید کا واقع ہے میں نے تجھے قوت دی تھی طاقت دی تھی کیا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ اپنی زندگی کو تری لیے دیرے رستے میں قربان کیا نہیں تُو جھوٹا ہے تُو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کے ہن تُو بڑا بہادر ہے تُو بڑا جری ہے تُو نے جو چاہا تھا میں نے تجھے چھوڑیاں میں دے دی اور اس شہید کو جس نے وہ شہادت جس نے وہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا اللہ کی نزا کے لیے نہیں کیا تھا خالص اللہ کے لیے نہیں کیا تھا ریا اور دکھاوے کے لیے کیا تھا اسے شہید کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے ایک عالم اس سے اللہ پوچھے کہ میں نے تجھے دنیا کا دین کا علم دیا تھا تُو نے کیا کیا اللہ صبح شام لوگوں تک پہنچا تھا نہیں تُو جھوٹا ہے اس عالم کے عمل میں بھی اخلاص نہیں تھا خلوص نہیں تھا ہم نے اپنی نیک نامی کے چرچوں کے لیے یہ کام کرتا تھا اللہ کے حکم سے یہ عالم دین یہ مبلغ دین یہ ڈائی دین جس کے عمل میں بھی اخلاص نہیں تھا اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے یہ اخلاص ہے یہ وہ اخلاص ہے کہ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر یہ وہ اخلاص ہے جو عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور یہ وہ اخلاص ہے کہ اگر عمل میں نہیں ہے تو عمل کے زیاد کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں خلوص اتا فرما اللہ ہمیں اخلاص اتا فرما اللہ ہمیں مخلصین کی صف میں شامل ہونے والا خوش نصیب بنا ان پر آگ کی چھتریاں چھائی ہوں گی اوپر سے بھی نیچے سے بھی یہ انجام ہے وہ جس سے اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرائیا ہے پس ہے میرے بندوں میرے غزب سے بچوں وخلاف اس کے جن لوگوں نے تاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لئے خوش خبری ہے پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یعنی قرآن کے اقامات کو پہلے سنتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں غور سے سنتے ہیں تو قرآن کی سماد کی اہمیت لسننگ آف قرآن کی اہمیت صرف قرآن کو ناظرہ پڑھنا نہیں ہے اس کو سننا ہے اس کے اقامات کو سننا ہے اور پھر غور سے سننا ہے سننے کیا سننے کی اہمیت لسننگ کی اہمیت اور لسننگ کا عدب کہ اس کو غور سے سننا ہے اور پھر سننے کے بعد کیا کرنا ہے صرف غور سے سننا نہیں ہے اس کی پیروی کرنی ہے اور پیروی کس کی کرنی ہے اس کے اندر کجی اس کے اندر ابھام اس کے اندر کنفیوشن اس کے اندر لکیونے اس کے اندر ٹیڑ نہیں کریئٹ کرنا اور اس کے اندر کسی قسم کے غلط معنی اور غلط قسم کی تجاویز نہیں نکالنی اس کے بہترین اور احسن پہلو کی جو ہے پیروی کرنی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خدایت بخشی اور کہی سمجھتا رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ جسمہ ہو چکا کیا تم اسے بسا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لئے بلند مارتے ہیں منزل و منزل بنیوی جن کے نیچے نہرے میں رہی ہوں گی ملٹی سٹوریڈ ریزیڈنسز کا وعدہ ہے جنت میں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیا تم نہیں دیکھتے ہو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو سوتوں چشموں دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ ترہ ترہ کی کھیتیاں نکالتا ہے جس کی قسمیں مختلف بھی ہیں پھر وہ کھیتیاں پک کے سوک جاتی ہیں پھر تم دیکھتے ہو وہ زرد پڑ جاتی ہیں پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے حقیقت ہے اس میں ایک سبق ہے اکل رکھنے والوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے زمین اور آسمان میں اپنی قدرت اپنے کمالات اپنی اختیارات اپنی طاقت اپنے علم اپنے قبضے اور اپنی تمام ربوبیت کو واضح اور بیان کرنے کے لئے بڑی خوبصورت بیان بارش کی بسال بتائیں آسمان سے پانی برستا ہے ہم سمجھائیتہ ہیں آسمان سے جب بارش برستی ہے تو زمین پر جب وہ بارش برستی ہے تو مختلف زمین اور زمین کے مختلف حصے اس کو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس پانی کو لے کر چلتے ہیں ندی نالے چشمیں مختلف مختلف چھوٹے چھوٹے نالے تھوڑا پانی لے کر چلتے ہیں اور بڑی بڑی ندیاں اور بڑے بڑے دریان خوب دھیر سا پانی اپنے اندر سمو لیتے ہیں ندیاں نالے اللہ کی اس بارش کے پانی کو سمو لیتے ہیں اور بارش کا پانی جو ہے وہ زمین کے سینے کے اوپر بیٹا ہے اللہ اسے کیا کرتا ہے کھیتیاں نکالتے ہیں اور وہ کھیتیاں سب فرق ہوتی ہیں کہیں گہوں کی کہیں گندم کی کہیں سبزی کہیں ترکاری کہیں پھل کہیں پھول کہیں اور قسم کے پودے وہ سب فرق ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ بڑی ہوتی ہیں بھلتی ہیں پھولتی ہیں پکتی ہیں اور خوش ہو کے ختم ہو جاتی ہیں سب کچھ سٹاٹک نہیں ہے ایک حالت کے بعد دوسری حالت ایک درجے کے بعد دوسری درجہ ایک ہی آیت کے اندر کتنے پیغامات بتائے جا رہے ہیں اللہ کا تعرف اس کے خالق ہونے کا تعرف اس کے رب ہونے کا تعرف کہ تمہارے رس کے لیے تمہاری نشو نمہ کے لیے تمہاری خوراک کے لیے تمہاری ضرورتوں حاجتوں کے لیے کتنا intricate complicated system ایوالف کر کے رن کر کے اس کو چلا رہے اس کے سبحان ہونے کا تعلق اس کی طاقت کا اس کی قدرت کا اس کی حکومت کا اس کی ملکیت کا اس کے علم کا اس کے سمی بصیر خبیر تمام چیزوں کا تعرف اللہ کی ذات کا کتنا زبردست projection ان آیات نے مل رہی ہے پھر اللہ کی ربوبیت کا کتنا خوبصورت تاثر مل رہے ہیں اللہ کی محبت کا کتنا خوبصورت تاثر مل رہے ہیں اللہ کی کتنی زبردست پہچان مل رہی ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تمام چیزیں جامد نہیں ہیں سٹاٹک نہیں ہیں ایک خالت سے دوسری خالت میں چلتی اور بدلتی چلی جاری پانی آتا ہے بہتا ہے اس سے کھیتیاں نکلتی ہیں خوشک ہوتی ہیں مل یا میٹو کے نسطوں نابودر ختم ہو جاتی ہے تم تم بھی ایک خالت میں نہیں رہو گے چلتے جاؤ گے بدلتے جاؤ گے اور ایسے ہی تو ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں انسان آتا ہے ایک پچہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی تخلیق اللہ کی مقلوق کی شکل میں آتا ہے اللہ کی نعمتوں کی بارش اس پر برستی ہے اللہ کا دیاوہ رسک وہ استعمال کرتا ہے اللہ کی دیوی بارش اللہ کا دیاوہ پانی پودے سب استعمال کرتا ہے پھلتا ہے پھولتا ہے کھیتی کی طرح طاقتور ہو جاتا ہے ایک کھڑی بھی کھیتی کی طرح اس کی جوانی اس کو بھی خوش کرتی اس کے والدین کو بھی خوش کرتی یہ مثالیں کی طرف قرآن میں آئی ہیں اور پھر موت کی ہوا چلتی ہے اور پھر کیا ہے وہ بھز بن کے بڑھاپے کے بعد خوش کھو کے زندگی بلیا میٹ ایک ہی آیت ہے عقیدہ توحید کو بھی راست کر رہی ہے اور وہی آیت عقیدہ آخرت کو بھی راست کر رہی ہے اسی لئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں افلا یا تفکرون افلا یا تدبرون ایک ہی آیت کتنے پیغام دیتی ہے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا ہے سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے کس چیز کے لئے اسلام کے لئے ایمان کے لئے قرآن کے لئے اس کا سینہ کھلا ہے قرآن کو پڑھنے کے لئے کھلے دل سے سینہ پڑھنے کے لئے آتا ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد کھلے دل سے اس کو مانتا ہے اس کو سنتا ہے کھلے دل سے کھلے دل سے سننے کے بعد کھلے دن سے مانتا ہے without any obstinacy without any stubbornness without any زد ڈٹائی تقبر انانیت کھلے دل اور دماغ سے سنتا ہے اور کھلے دل اور دماغ سے مانتا ہے اور پھر کھلے دل اور دماغ سے اطاعت کرتا ہے اور پھر کھلے دل اور دماغ اور کھلے اس زبان سے اس کو لوگوں تک تبلیغ اور دعوت کرتا ہے تو وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے سینہ کون کھولتا ہے اللہ تو قرآن اور اسلام کے تعلق میں پھر کیا دعا ہے رب شرح لسدری وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے کروشنی پر چل رہا ہے جب سینہ اسلام کیلئے کھل جاتا ہے اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات سینے میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے پھر وہ منور ہو جاتا ہے پھر اس کو نور خدایت مل جاتی ہے اور پھر جب اس کو نور خدایت ملتی ہے تو جس رستے پر وہ چل رہا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ خود روشنی کا مینار بن جاتا ہے وہ خود روشنی کی کندیل بن جاتا ہے اور وہ مینار اور وہ کندیل جس جگہ پر ہوتی ہے وہ اپنے راستے کو روشن کرتی چلی جاتی ہے اور اس کے لیے اندھیرے کے سفر کے بجائے روشنی کا سفر آسان ہو جاتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھلے وہ نور خدایت سے معمور ہوتا ہے اللہمہ الہمنا رشدن وعائزنا من شرور انفسنا اللہمہ جعل اللہمہ جعل یہ وہ شخص جس کا سینہ کھلا تھا جو منور ہوا تھا جو روشنی پر چل رہا تھا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبقی نہیں لیا تباہی ہے ان لوگوں کیلئے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے زیادہ سخت ہے ان کا سینہ کیا ہے ان کا سینہ نہیں کھلا ان کا سینہ تنگ رہا ہے وہ کھلی گمراہی میں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہمرنگ ہیں اور جس میں بار بار مزامین دہرائے گئے ہیں کیا خیال ہے قرآن کی آیات کے مزامین ہمرنگ ہیں نا اور باتوں کو بار بار دہرائے گیا عقیدہ توحید ہے شرکی نفی ہے عقیدہ رسالت ہے نبوت کے اعتراضات کا جواب ہے عقیدہ آخرت ہے آخرت کا جواز اور آخرت کے دلائل ہے جنت ہے دوزخ ہے موت کے بعد کی روتادیں ہیں یہ بات ہے جو بار بار دہرائی چلی جا رہے ہیں اور شرکی نفی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ سارے اجزاء ہمرنگ ہیں اور مزامین بار بار دہرائے جاتے ہیں لیکن ریپیٹیشن کے باوجود وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نا اسے سن کر ان لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ ایک ہی بات ہے جو بار بار کی جا رہی وہی جہنم کے نظارے وہی جنت کے نظارے وہی شرکی نفی وہی توحید کی تاقید وہی عقیدہ آخرت کا تذکرہ لیکن جو ایمان لانے والے متقی ہیں وہ ان کو بار بار وہی ایک چیز کو سننے کے باوجود ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی کرتے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے کسے چاہتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے جو اپنے لئے مانگتا ہے مانگنے کے بعد اس کی طلب میں نکلتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لئے کوئی ہاتھی نہیں اب اس شخص کی بدحالی کا تم اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے مو پر لے گا اللہ ہمیں ان میں سنا بنانا ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزا اس کمائی کا جو تم کرتے تھے ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح چھٹلا چکے آخر کار ان پر عذاب ایسے رکھ سے آیا جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزا جکھایا اور آخرت کا عذاب تو اسے شدید تر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ کی مثالیں دیئیں کہ یہ خوش میں آ جائیں ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑ نہیں تاکہ یہ برے انجام سے بچیں اللہ ایک مثال دیتا ہے یہ مثال اللہ سبحانہ تعالی آقا اور غلام کی مثال دیں گے کیونکہ یہاں پر بات عقیدہ توحید کو سمجھانے اور شرک کی نفی کو ظاہر کرنے کے لئے کی جاری توحید کو سمجھانے اور شرک کی نفی کرنے کے لئے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار ہاں آقا اور غلام کی مثال دے کر بات سمجھائی ہے کیونکہ بندگی کا طریقہ اطاعت کا طریقہ دنیاوی زندگی میں سمجھانے کے لئے آقا اور غلام کی مثال بڑی مؤثر ہے اللہ کی بندگی ایک مسلمان اور مومن کیسے کرے گا جسے دنیا میں ایک غلام اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے ایک ملازم یا اس سے بڑھ کے ایک غلام اپنے آقا کی اطاعت کیسے کرتا ہے یا ایک مالک یا ایک آقا اپنے مملوک یا اپنے غلام سے کیسی اطاعت کا مطلوب ہوتا ہے سوچیں آپ مالک ہیں آپ اپنے مملوک سے یا اپنی مملوکہ سے کیسی اطاعت چاہتی ہیں کیا ایک مالک صرف یہ چاہے گا کہ اس کا مملوک یا اس کا غلام اس کی تعریف کرتا رہے اس کی تعریف اس کے قصیدے میری باجی بہت خوبصورت ہے میری باجی بہت اچھی ہیں میری باجی کی اخلاق بہت اچھے ہیں صرف سارا دن تعریفیں کرتا رہے اور قصیدے پڑھتی رہے لیکن کام کچھ نہ کرے بات کچھ نہ مانے نہ کپڑے دھوئے نہ صفائی کرے نہ کھانا پکائے نہ آٹا گوندے نہ روٹی پکائے لیکن بیٹھ کر سارا دن اپنی مالکن کے قصیدے پڑھتی رہے تو کیا ایسی مملوکہ پسندیتا ہے نہیں صرف تعریف نہیں صرف حمد و سنہ نہیں صرف صفات کاملہ کا اطراف اور ذکر نہیں عطاعت بھی لازم ہے دوسری بات ایک مالک اپنے مملوک یا مملوکہ سے کیسی عطاعت چاہے گا سوچیں اگر آپ کا کوئی غلام یا آپ کا کوئی مملوک ہو تو آپ کیا چاہیں گی آپ اس کو کہہ کے جائیں دیکھو میرے کپڑے بھی دھو دینا صفائی بھی کر دینا جھاڑ پونچ بھی کر دینا اور آپ واپس آئیں اور صرف جھاڑ پونچ ہوئی ہو باکہ سب کام وہیں کے دھرے کے دھرے پڑے ہو کیا آپ ایسی عطاعت کو پسند کریں گی نہیں آقا کی عطاعت کیسے کرنی ہے کلی آفتو منونا بیوازل کتابی و تقفی روح باس پس کو بانتے ہو باس پس کو چھوٹے ہو نہیں یہ دنیاوی مالکوں کی عطاعت کا یہ طریقہ بھی مطلوب نہیں ہے اس مالک الملک کی عطاعت بھی ہوگی اتخلو فی السلم کاف پورے کے پورے اسلام میں تاخل ہو جاؤ پھر آقا کی عطاعت تو کریں اس کے کام تو مانیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے خمسائی کی بھی بات ماننا شروع کر دیں کیا کوئی مالک یہ پسند کرے گا نہیں عطاعت کس کی کرنی ہے اور جس کے غلام ہو صرف اسی کی مانو گے اور اسی کی مانو گے تو لہٰذا عطاعت میں کسی اور کو اصل مالک کے ساتھ شامل نہیں کرنا شرک سے بھی بچنا ہے صرف حمد و سنہ نہیں صرف صفات کاملہ کا اطراف اور ذکر نہیں ہاں عطاعت بھی ہوگی عطاعت ساری کے ساری اور کلی ہوگی اور عطاعت خالصتاً نسمالی کی ہوگی اس کے علاوہ کوئی ملونی اور آزمائش اور ملاوٹ نہیں ہوگی یہ ہے توحید کے رزوخ اور شرک کی نفی کا مکمل طریقہ ایک شخص تو ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہے جو سب اسے اپنی طرف کھیجتے ہیں اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی غلام کا ایک ہی آقا کا غلام ہے بتاؤ ان دونوں کا حال یقصہ ہے کھٹے خوبصورت دنیاوی مثال دیکھ کے شرک کی نفی کا طریقہ سمجھایا اللہ سبحانہ تعالی دنیاوی حالات میں ایک غلام کی مثال دے رہے ہیں جس کے بہت سے ملک ہیں اور ایک کی مثال دے رہے ہیں جس کا ایک ہی سنگل ہینڈڈ ملک ہے تو اللہ مثال دینے کے بعد فرمانے کے بتاؤ دونوں ایک جیسے ہیں دونوں غلاموں کی کی کیفیت اور زندگی کے معاملات ایک جیسے ہوں گے اور دونوں کی اطاعت کی کیفیت ایک جیسے ہوگی مثال آپ دیکھیں کہ اس مثال کو سمجھانے کیلئے میں بس اوقات مثال کو اور سلیس میں بتانے کیلئے بتاتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک ملازمہ ہے وہ ایک کمبائنڈ سسٹم میں جاپ کر رہی ہے وہ ملازمہ صبح اٹھتی ہے تو جو بڑی خاتون ہے جو ساز ہے وہ کہتی ہیں آکے میرے پاؤں دباؤ ایک بہو کہتی ہے کہ میرے شوہر کی کمیز سسٹی کرو دوسری بہو کہتی ہے میرے شوہر کے چوتے پالش کرو تیسری بہو کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا لنچ تیار کرو ہاں اور چوتھی کسی اور بات کا مطالبہ کرتی ہے وہ ایک کی طرح بھاگتی ہے دوسری کی طرح بھاگتی ہے تیسی کی طرح بھاگتی ہے end of the day وہ کہیں بھی نہیں جا پاتی اور سارا دن اپنی پانچوں مالکنوں سے جھڑکیاں کھاتے کھاتے رات کھاتے تھی ایسے ہی ہوتا ہے اس کے برعکس ایک ملازمہ ایک خادمہ ہے جس کی صرف ایک مالکن ہے وہ مالکن جو جب جہاں جیسے جتنا کام کہتی ہے single handed orders اور single handed handling کی وجہ سے کس ملازمہ کی زندگی آسان ہے ارے کون ٹکے گی وہ جو کمبائنڈ سسٹم والی وہ چار دنوں کے بعد کہے گی یہ کام پڑھا میں نہیں کر سکتی بھائی اپنے لئے کسی نئے ملازم کا بندوبست کر لیجی ایسا ہے کہ نہیں کس کی زندگی آسان ہے کونسی ملازمہ کی زندگی آسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ خالصتاً لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آکے چھکاؤ صرف اسے ایک رب کی بندگی کرو وہ ایک سجدہ تو تجھ پہ ہے کہ رہا یہ تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ بندگی اطاعت رضا مندی کی خواہش صرف اس رب کے ساتھ منصوب کرتو اگر تم کبھی اپنے نفس کو کبھی اپنے گھرانے کو کبھی اپنے برادری کو کبھی اپنے معاشرے کو کبھی اپنے حاکموں کو کبھی اپنے سرداروں کو کبھی اپنے وڈیروں کو کبھی رشتداروں کو کبھی بھائی بینوں کو کبھی ازواج اور اولاد کو خوش کرنے کے چکر میں پڑھ گئے دنیا رازی کرنی بڑی مشکل رب رازی تو سب رازی رب روٹھے تو سب روٹھے ایک رب کو رازی کرلو جب اسے ایک کو رازی کرلو کہ وہ سب کو تمہارے لئے رازی کر دے گا ایک رب کی بندگی کرو ایک رب کی اطاعت کرو ایک رب کی احکامات کو مانو ایک رب کی ناراضگی کی فکر کرو ایک رب کو خوش کرنے کی فکر کرو باقی سب کی ناراضگیوں خوشیوں اور عطاعت کے پیمانوں کو چھوڑ دو اور ویسے بھی دنیا راضی کرنے بڑی مشکل ہے رب راضی کرنا تو بہت آسان ہے ارے دنیا کا راضی ہوتی ہے الٹے بھی لٹک جائیں تو دنیا راضی نہیں ہوتی اور اگر راضی ہو بھی جائیں تو وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی خوش ہو بھی جائیں تو خوشی کا اطراف نہیں کرتی ارے کون مانتا ہے احسان کرنے والوں کو کون مانتا ہے اپنے سے کسی بہتر کسی چیز کو دنیا تو نقصی نکالتی ہے اے بھی نکالتی ہے اور ناراضگی کا اظہار اور شکوی کرتی ہے اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے میں کئی دفعہ مثال دیتی ہوں آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں لباس پہنتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں اور پہنتے ہیں کہ برادری خوش ہو جائے سہیلیاں امپریس ہو جائیں فلانے مروب ہو جائیں وحوہ ہو جائیں لیکن کوئی ہزار اچھا بھی لباس پہنے تنقیدی ہوتی ہے آپ نے کئی دفعہ یہ جملے سنے ہوگے یہ خاتون بہت بھی اچھی لگ رہی پہنتی تو بہت اچھا لیکن اس کو سوٹ نہیں کرتا کپڑے تو بہت اچھے ہیں لیکن اب ذرا بوڑی ہو گئی ہے اے چھوڑا اتنا اچھا تھا لیکن ہیئر سٹائل کسی نہ کام کا تھا جنلی پیپل بہیو لائک دات لیکن آپ دیکھیں کہ ان کپڑوں کے اوپر اور اگر سب کچھ بھی ٹھیک ہو تو لوگ جل جاتے ہیں حسد کرتے ہیں بغض اور کینے کرنے لگتے ہیں لیکن ایک جب رب پسند لباس پہن کے انسان نکلتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے ساری زندگی رب کی نافرمانی کا لباس پہناو ساری زندگی اللہ کی سرکشی کا لباس پہناو ایک آنسو کا کترہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور پھر اس کے بعد رب پسند لباس اس رب کو راضی کر دیتا ہے راضی کون ہوتا ہے حاکم الحاکمین وہ سب سے بڑا حاکم راضی ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا مالک راضی ہو جاتا ہے وہ راضی تو پھر سب کو راضی کر دیتا اللہ یہی سمجھا رہے کہ بہت سے کج خلق دنیا کے بندوں کو اپنا مالک نہ بنا دو اپنا نفس اپنی خواہشیں اپنی اطاعتوں کا پیمانہ لوگوں کے دنیا کے مالکوں کے ساتھ نہیں اس مالک الملک کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کر کے ایک کی غلامی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو اللہ نے فرمایا الحمدللہ مگر اکثر لوگ پھر نادانی میں بنے میں متفرق خدا بنائے میں اپنے نفس کو بھی اپنا خدا اپنی برادری کو بھی اپنا خدا اپنے ازواج اور اپنی اولاد کو بھی اپنا خدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی مرنا ہے ان لوگوں کو بھی مرنا ہے آخر کار قیامت کے روزوں تو تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آگے تو اسے جھوٹلا دیا کیا ایسے کافروں کے لیے ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ ہے نہیں ہے جو شخص سچائی لے کر آیا جنہوں نے اس کو سچا مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں انہیں اپنے رب کی ہاں وہ کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کے لیے کیا ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارے گا اس کے لیے ہے نا پسند آخرت یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا تاکہ جو بترین عمل انہوں نے کی ہیں اللہ ان کے حساب سے انہیں ساکت کر دے اور جو بہترین عمل وہ کرتے رہیں ان کے لحاظ سے ان کو عجر عطا کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے عقیتہ توہید اور کوئی راسک کرنے اور شر کی نفع کے بعد سوال کیا جا رہے ہیں ارے تمہیں ایک اللہ کافی نہیں ہے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی نبدہی سوال ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کس چیز کے لیے کیا عطاعت کے لیے تمہارے لیے وہ کافی نہیں ہے کیا فرما برداری کے لیے وہ کافی نہیں ہے کیا عبادت کے لیے وہ کافی نہیں ہے کیا بندگی کے لیے وہ کافی نہیں ہے کیا حاجت روائی کے لیے وہ کافی نہیں ہے کیا رجوع کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے کیا رہنمائی لینے کے لیے وہ حادی کافی نہیں ہے کیا استغفار کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے کیا محبت کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے کیا راضی رکھنے کے لیے اور ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے کیا تمہیں شفا دینے کیلئے وہ شافی بہت نہیں ہے کیا تمہارے عزت دینے کیلئے وہ معایز کافی نہیں ہے کیا اولادیں مانگنے کیلئے وہ خالق کافی نہیں ہے کتنی چیزوں کے لئے اللہ نے کہا کیا وہ اللہ تمہاری لئے کافی نہیں ہے کہ تم اسی کی طرف رجوع کرو یہ لوگ اس کے سوا تمہیں ڈراتے ہیں دوسروں سے ڈراتے ہیں حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اور جسے وہ ہدایت دے دے پھر اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں اللہم اہت نصرات المستقی کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ان لوگوں سے پوچھو اگر تم زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ خود کہیں گے اللہ نے ان سے کہو جب یہ حقیقت ہے تو تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے ان کے پہنچائے وے نقصان سے بچا لیں گی یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی ان سے کہتو میرے لئے اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں ان سے صاف کہتو اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کرتا رہوں گا انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوہ کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی نہ ٹلنے والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب انسانوں کے لئے کتاب برحق تم پر نازل کی ہے اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لئے کرے گا جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وضب و ببال اسی پر ہوگا تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو وہ تمہارے لئے کافی ہے تم اس پر توقع کرو حدیث کے الفاظ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے میری اور آپ کی سب کی خواہش ہے جو شخص چاہتا ہے کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ پر توقع کرے قوت اور طاقت کا ذریعہ توقع للہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کے غنی ہو جائے بے پروا رہے دنیا کی پروا نہیں اس کو جو چاہتا ہے کہ غنی ہو جائے سب سے بڑھ کے تو اسے چاہیے کہ جو اللہ کے پانس ہیں اس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس چیز کے جو اس کی اپنے ہاتھ میں ہے جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پھر سب سے زیادہ عزت والے کا تقویٰ کرے اور علمویس کون ہے اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا تقویٰ تا فرما اللہماتی نفسی تقویٰ اللہ ہمیں توقع کر کے قوت ایمان تا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں غنی کر دے اللہ ہمیں غنی کر دے دنیا کی محبتوں سے دنیا کی رغبتوں سے خوبش رہاوات سے یہاں کے مال سے یہاں کی نگاہوں کو چندیاں دینے والی مرغوب چیزوں سے اللہ ہمیں غنی کر کے ہمیں جنت کا سودا کر اور خریص بنا دے اللہ ہمیں اللہ ہمیں جنت کا ایمان اور یقین اطاف فرما دے اللہ ہمیں فکر آخر سے عشنا کر دے اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت اور عقیدت سے عشنا کر دے اللہ ہمیں انیہ اللہ ہمیں انیہ سالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہ ہم آتی نفسی تقویہ اللہ ہم انیہ سالکل اللہ ہم انیہ سالکل تکا والغناء اللہ سبحانہ تعالی ہم تجھ سے تقویہ مانگتے ہیں تجھ سے تقویہ اور غناء کے طلبگار ہیں اللہ ہماری مرادیں ہماری جھولیاں بھر دے اللہ ہمیں ایمان اپنی محبت اور اپنا اسلام اور اپنے دین کی حفاظت فرما دے اللہ ہمارے اور ہماری اولادوں کے ایمان کی اسلام کی حیاء کی حفاظت فرما اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لینا اللہ اس دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا اللہ اس دن ہمیں اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کا پروانہ دے کر ہمارا امان نامہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما دینا اللہ ہم حاسب ناخصہ بی اسیرہ اللہ ہم حاسب ناخصہ بی اسیرہ ربنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا اللہ تو سے قلوبنا مادا اسہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحب سبحانک اللہم و بحمتک نشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربی کا رب العیسہ تیم ما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین